اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول تعلیف مولانا سید ابو العالی مودودی آواز وجی احمد صدیقی پروڈیوسر اظہر نیاز دور جدید کا بانی ابھی اس عظیم شان آدمی کے کمالات کی فیرس ختم نہیں ہوئی اس کے مرتبے کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے آپ کو تاریخ عالم پر بحیثیت مجموعی ایک نظر ڈال لی چاہیے آپ دیکھیں گے کہ سہرائے عرب کا یہ انپڑ بادیا نشین جو چودہ سو برس پہلے اس تاریخ دور میں پیدا ہوا تھا دراصل دور جدید کا بانی اور تمام دنیا کا لیڈر ہے وہ صرف انہی کا لیڈر نہیں جو اس کو لیڈر مانتے ہیں بلکہ ان کا بھی لیڈر ہے جو اسے نہیں مانتے ان کو اس عمر کا احساس تک نہیں ہے کہ جس کے خلاف وہ زبان کھولتے ہیں اس کی رہنمائی کس طرح ان کے خیالات میں ان کے اصول حیات اور قوانین عمل میں اور ان کے اثر جدید کی روح میں پیوست ہو گئی ہے یہی شخص ہے جس نے دنیا کے تصورات کا رخ وہمیت اور اجائب پرستی اور رہبانیت کی طرف سے ہٹا کر اقلیت حقیقت پسندی اور متقیانہ دنیا داری کی طرف پھیر دیا اس نے محسوس موجزے مانگنے والی دنیا میں اقلی موجزوں کو سمجھنے اور انہی کو میار صداقت ماننے کا مزاق پیدا کیا اس نے خرق عادت میں خدا کی خدائی کے آثار ڈھونڈنے والوں کی آنکھیں کھولی اور انہیں آثار فطرت میں خدا کی نشانیاں دیکھنے کا خوگر بنایا اس نے خیالی گھوڑے دوڑانے والوں کو قیاسارائی سے ہٹا کر تاقل اور تفکر مشاہدہ اور تحقیق کے راستے پر لگایا اس نے اقل اور حص کے امتیازی حدود انسان کو بتائے مادیت اور روحانیت میں مناسبت پیدا کی دین سے علم و عمل کا اور علم و عمل سے دین کا ربط قائم کیا مذہب کی طاقت سے دنیا میں سائنٹیفک اسپرٹ اور سائنٹیفک اسپرٹ سے صحیح مذہبیت پیدا کی اس نے شرک اور مخلوق پرستی کی بنیادوں کو اکھاڑا اور علم کی طاقت سے توہید کا اعتقاد ایسی مضبوطی کے ساتھ قائم کیا کہ مشرکوں اور بدپرستوں کے مذہب بھی بہدانیت کا رنگ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے اس نے اخلاق اور روحانیت کے بنیادی تصورات کو بدلا جو لوگ ترقی دنیا اور نفس کشی کو این اخلاق سمجھتے تھے جن کے نزدیک نفس و جسم کے حقوق ادا کرنے اور دنیاوی زندگی کے معاملات میں حصہ لینے سے روحانی ترقی اور نجات ممکن ہی نہ تھی ان کو اسی نے تمدن اور سماج اور دنیاوی عمل کے اندر فضیلت اخلاق ارتقاء روحانی اور حصول نجات کا راستہ دکھایا پھر وہی ہے جس نے انسان کو اس کی حقیقی قدر و قیمت سے آگاہ کیا جو لوگ بھگوان اور اوتار اور ابن اللہ کے سوا کسی کو حادی اور رہنما تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھے ان کو اسی نے بتایا کہ انسان اور تمہارے ہی جیسا انسان آسمانی بادشاہت کا نمائندہ اور خداوند عالم کا خلیفہ ہو سکتا ہے جو لوگ ہر طاقتور انسان کو اپنا خدا بناتے تھے ان کو اسی نے سمجھایا کہ انسان بجد انسان کے اور کچھ نہیں ہے نہ کوئی شخص تقدس اور حکمرانی اور آقائی کا پیدائشی حق لے کر آیا ہے اور نہ کسی پر ناپاکی اور محکومیت اور غلامی کا پیدائشی داغ لگا ہوا ہے اسی تعلیم نے دنیا میں وحدت انسانی اور مساوات اور جمہوریت اور آزادی کے تخیلات پیدا کیے ہیں تصورات سے آگے بڑھئے آپ کو اس امی کی لیڈرشپ کے عملی نتائج دنیا کے قوانین اور طریقوں اور معاملات میں اس قصرت سے نظر آئیں گے کہ ان کا شمار مشکل ہو جائے گا اخلاق اور تہذیب شائزتگی اور طہارت اور نظافت کے کتنے ہی اصول ہیں جو اس کی تعلیم سے نکل کر تمام دنیا میں پھیل گئے ہیں معاشرت کے جو قوانین اس نے بنایا تھے دنیا نے کس قدر ان کی خوشہ چینی کی اور اب تک کیے جا رہی ہے معاشیات کے جو اصول اس نے سکھائے تھے ان سے دنیا میں کتنی تحریکیں پیدا ہوئیں اور اب تک پیدا ہوئے جا رہی ہیں حکومت کے جو طریقے اس نے اختیار کیے تھے ان سے دنیا کے سیاسی نظریات میں کتنے انقلاب برپا ہوئے اور ہو رہے ہیں عدل اور قانون کے جو اصول اس نے وضع کیے تھے انہوں نے دنیا کے عدالتی نظامات اور قانونی افکار کو کس قدر متاثر کیا اور اب تک ان کی تاثیر خاموشی سے جاری ہے جنگ اور صلح بین الاقوامی تعلقات کی تہذیب جس شخص نے عملاً دنیا میں قائم کی وہ دراصل یہی عرب کا امی ہے ورنہ پہلے دنیا اس سے نواقف تھی کہ جنگ کی بھی کوئی تہذیب ہو سکتی ہے اور مختلف قوموں میں مشترک انسانیت کی بنیاد پر بھی معاملات ہونے ممکن ہیں جامع کمالات شخصیت انسانی تاریخ کے منظر میں اس حیرت انگیز انسان کی بلند و بالا شخصیت اتنی ابری ہوئی نظر آتی ہے کہ ابتدا سے لے کر اب تک کے بڑے سے بڑے تاریخی انسان جن کو دنیا اقابر میں شمار کرتی ہے جب اس کے مقابلے میں لائے جاتے ہیں تو اس کے آگے بونے نظر آتے ہیں دنیا کے اقابر میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے کمال کی چمک دھمک انسانی زندگی کے ایک دو شعبوں سے آگے بڑھ سکی ہو کوئی نظریات کا بادشاہ ہے مگر عملی قوت نہیں رکھتا کوئی عمل کا پتلا ہے مگر فکر میں کمزور ہے کسی کے کمالات سیاسی تدبر تک محدود ہیں کوئی محض فوجی ذہانت کا مظہر ہے کسی کی نظر اجتماعی زندگی کے ایک پہلو پر اتنی زیادہ گہری جمعی ہے کہ دوسرے پہلو اوجھل ہو گئے کسی نے اخلاق اور روحانیت کو لیا تو معیشت و سیاست کو بھلا دیا کسی نے معیشت و سیاست کو لیا تو اخلاق و روحانیت کو نظر انداز کر دیا غرض تاریخ میں ہر طرف یک روخے ہیرو ہی نظر آتے ہیں مگر تنہا یہی ایک شخصیت ایسی ہے جس میں تمام کمالات جمع ہیں وہ خود ہی فلسفی اور حکیم بھی ہے اور خود ہی اپنے فلسفے کو عملی زندگی میں نافذ کرنے والا بھی وہ سیاسی مدبر بھی ہے فوجی لیڈر بھی ہے واضح قانون بھی ہے مولم اخلاق بھی ہے مذہبی اور روحانی پیشوا بھی ہے اس کی نظر انسان کی پوری زندگی پر پھیلتی ہے اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات تک جاتی ہے کھانے اور پینے کے آداب اور جسم کی صفائی کے طریقوں سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک ایک ایک چیز کے متعلق وہ احکام اور ہدایات دیتا ہے اپنے نظریات کے مطابق ایک تہذیب وجود میں لاکر دکھا دیتا ہے اور زندگی کے تمام مختلف پہلووں میں ایسا صحیح توازن قائم کرتا ہے کہ افرات و تفریت کا کہیں نشان تک نظر نہیں آتا کیا اس جامعیت کا کوئی دوسرا شخص تمہاری نظر میں ہے ماحول سے مافوق ہستی دنیا کی بڑی بڑی شخصیتوں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو کم و بیش اپنے ماحول کی پیدا کردہ نہ ہو مگر اس شخص کی شان سب سے نرالی ہے اس کے بنانے میں اس کے ماحول کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا اور نہ کسی دلیل سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عرب کا ماحول اس وقت تاریخی طور پر ایسے ایک انسان کی پیدائش کا مقتضی تھا بہت کھینچتان کر تم جو کچھ کہہ سکتے ہو وہ اس سے زیادہ کچھ نہ ہوگا کہ تاریخی اسباب عرب میں ایک ایسے لیڈر کے ظہور کا تقاضہ کر رہے تھے جو قبائلی انتشار کو مٹا کر ایک قوم بناتا اور ممالک کو فتح کر کے عربوں کی معاشی فلاہ و بہبوت کا سامان کرتا یعنی ایک نیشنلسٹ لیڈر جو اس وقت کی تمام عربی خصوصیات کا حامل ہوتا ظلم بے رحمی خون ریزی اور مکرو دغا غرز ہر ممکن تدبیر سے اپنی قوم کو خوشحال بناتا اور ایک سلطنت پیدا کر کے اپنے پسماندوں کے لیے چھوڑ جاتا اس کے سوا اس وقت کی عربی تاریخ کا کوئی تقاضہ تم ثابت نہیں کر سکتے ہیگل کے فلسفہ تاریخ یا مارس کی مادی تابیر تاریخ کے نقطہ نظر سے تم حد سے حد یہی حکم لگا سکتے ہو کہ اس ماحول میں ایک قوم اور سلطنت بنانے والا ظاہر ہونا چاہیے تھا یا ظاہر ہو سکتا تھا مگر ہیگلی یا مارکسی فلسفہ اس واقعے کی توجیح کیوں کر کرے گا کہ اس وقت اس ماحول میں ایسا شخص پیدا ہوا جو بہترین اخلاق سکھانے والا اور انسانیت کو سوارنے اور نفوس کا تذکیہ کرنے والا اور جاہلیت کے اوہام و تعاثبات کو مٹانے والا تھا جس کی نظر قوم اور نسل اور ملک کی حدے توڑ کر پوری انسانیت پر پھیل گئی اور جس نے اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانی کے لیے ایک اخلاقی اور روحانی اور تمدنی اور سیاسی نظام کی بنا ڈالی جس نے معاشی معاملات اور سیاست مدن اور بین الاقوامی تعلقات کو عالم خیال میں نہیں بلکہ عالم واقعہ میں اخلاقی بنیادوں پر قائم کر کے دکھایا اور روحانیت اور مادیت کی ایسی متدل اور متوازن آمیزش کی جو آج بھی حکمت و دانائی کا ویسا ہی شاکار ہے جیسا اس وقت تھا کیا ایسے شخص کو تم عرب جاہلیت کے ماحول کی پیداوار کہہ سکتے ہو تاریخ ساز شخصیت یہی نہیں کہ وہ شخص اپنے ماحول کی پیداوار نظر نہیں آتا بلکہ جب ہم اس کے کارنامے پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمان و مکا کی قیود سے آزاد ہے اس کی نظر وقت اور حالات کی بندشوں کو توڑتی ہوئی صدیوں اور ہزاروں یعنی ملینیم کے پردوں کو چاک کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے وہ انسان کو ہر زمانے اور ہر ماحول میں دیکھتا ہے اور اس کی زندگی کے لیے ایسی اخلاقی اور عملی ہدایات دیتا ہے جو ہر حال میں یکسا مناسبت کے ساتھ ٹھیک بیٹھتی ہیں وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کو تاریخ نے پرانا کر دیا ہے جن کی تاریخ ہم صرف اس حیثیت سے کر سکتے ہیں کہ اپنے زمانے کے اچھے رہنما تھے سب سے الگ اور سب سے ممتاز وہ انسانیت کا ایسا رہنما ہے جو تاریخ کے ساتھ حرکت کرتا ہے اور ہر دور میں ویسا ہی جدید نظر آتا ہے جیسا اس سے پہلے دور کے لیے تھا تم جن لوگوں کو فیاضی کے ساتھ تاریخ بنانے والے کا لقب دیتے ہو وہ حقیقت میں تاریخ کے بنائے ہوئے ہیں دراصل تاریخ بنانے والا پوری انسانی تاریخ میں صرف یہی ایک شخص ہے دنیا کے جتنے لیڈروں نے تاریخ میں انقلاب برپا کیے ہیں ان کے حالات پر تحقیقی نگاہ ڈالو تو دیکھو گے کہ اس موقع پر پہلے سے انقلاب کے اسباب پیدا ہو رہے تھے اور وہ اسباب خود ہی اس انقلاب کا رخ اور راستہ بھی معین کر رہے تھے جس کے پیدا ہونے کے وہ مقتضی تھے انقلابی لیڈر نے صرف اتنا کیا کہ حالات کے اقتضاء کو قوت سے فیل میں لانے کے لیے اس ایکٹر کا پارٹ ادا کر دیا جس کے لیے اسٹیج اور کام دونوں پہلے سے معین ہوں مگر تاریخ بنانے والوں یا انقلاب برپا کرنے والوں کی پوری جماعت میں یہ اکیلہ ایسا شخص ہے کہ یہ جہاں انقلاب کے اسباب موجود نہ تھے وہاں اس نے خود اسباب کو پیدا کیا جہاں انقلاب کا مواد موجود نہ تھا وہاں اس کا مواد خود تیار کیا جہاں اس انقلاب کی اسپرٹ اور عملی استعداد لوگوں میں نہ پائی جاتی تھی وہاں اس نے خود اپنے مطلب کے آدمی تیار کیے اپنی زبردست شخصیت کو پگھلا کر ہزارہ انسانوں کے قالب میں اتار دیا اور ان کو ویسا بنا دیا جیسا وہ بنانا چاہتا تھا اس کی طاقت اور قوت ارادی نے خود ہی انقلاب کا سامان کیا خود ہی اس کی صورت اور نوعیت معین کی اور خود ہی اپنے ارادے کے زور سے حالات کی رفتار کو موڑ کر اس راستے پر چلایا جس پر وہ اسے چلانا چاہتا تھا اس شان کا تاریخ ساز اور اس مرتبے کا انقلاب انگیز تم کو اور کہاں نظر آتا ہے اس کمال کی درجہ راست بازی آئیے اب اس سوال پر غور کیجئے کہ چودہ سو برس پہلے کی تاریخ دنیا میں عرب جیسے تاریخ تر ملک کے ایک گوشے میں ایک گلہ بانی اور سودا گری کرنے والے انپڑ بادیا نشین کے اندر یکایک اتنا علم اتنی روشنی اتنی طاقت اتنے کمالات اتنی زبردست تربیت یافتہ قوتیں پیدا ہو جانے کا کونسا ذریعہ تھا آپ کہتے ہیں کہ یہ سب اس کے اپنے دل و دماغ کی پیداوار تھی میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اسی کے دل و دماغ کی پیداوار تھی تو اس کو نبوت کا نہیں خدای کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا اور اگر وہ ایسا دعویٰ کرتا تو وہ دنیا جس نے رام کو خدا بنا لیا جس نے کرشن کو بھگوان قرار دینے میں تعمل نہ کیا جس نے بدھ کو خود بخود معبود بنا لیا جس نے مسیح کو آپ اپنی مرضی سے ابناللہ مان لیا جس نے آگ اور پانی اور ہوا تک کو پوجھ ڈالا وہ ایسے زبردست باکمال شخص کو خدا مان لینے سے کبھی انکار نہ کرتی مگر دیکھو وہ خود کیا کہہ رہا ہے وہ اپنے کمالات میں سے کسی ایک کا کریڈٹ بھی خود نہیں لیتا کہتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں تمہیں جیسا انسان میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں سب کچھ خدا کا ہے اور خدا ہی کی طرف سے ہے یہ کلام جس کی نظیر لانے سے تمام نوے انسانی آجز ہے میرا کلام نہیں ہے میرے دماغ کی قابلیت کا نتیجہ نہیں ہے لفظ بلفظ خدا کی طرف سے میرے پاس آیا ہے اور اس کی تعریف خدا ہی کے لیے ہے یہ کارنامے جو میں نے دکھائے یہ قوانین جو میں نے وضع کیے یہ اصول جو میں نے تمہیں سکھائے ان میں سے کوئی چیز بھی میں نے خود نہیں گھڑی ہے میں کچھ بھی اپنی ذاتی قابلیت سے پیش کرنے پر قادر نہیں ہوں ہر ہر چیز میں خدا کی رہنمائی کا محتاج ہوں ادھر سے جو اشارہ ہوتا ہے وہی کرتا ہوں وہی کہتا ہوں دیکھو یہ کیسی حیرت انگیز صداقت ہے کیسی امانت اور راست بازی ہے جھوٹا انسان تو بڑا بننے کے لیے دوسروں کے ایسے کمالات کا کریڈٹ بھی لے لینے میں تعمل نہیں کرتا جن کے اصل ماخص کا پتہ بہ آسانی چل جاتا ہے لیکن یہ شخص ان کمالات کو بھی اپنی طرف منصوب نہیں کرتا جن کو اگر وہ اپنے کمالات کہتا تو کوئی اس کو جھٹلا نہ سکتا تھا کیونکہ کسی کے پاس ان کے اصلی ماخص تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں سچائی کی اس سے زیادہ کھلی ہوئی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے اس شخص سے زیادہ سچا اور کون ہوگا جس کو ایک نہایت مخفی ذریعے سے ایسے بے نظیر کمالات حاصل ہوں اور وہ بلا تکلف اپنے اصلی ماخص کا حوالہ دے دے بتاؤ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق نہ کریں